کون بنے گا وزیر آزم کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہ ملی تہتہ نشستو والی نون لیگ حکومت سازے کی کوشش میں لگ گئی نون لیگ اور پی بی میں ایک دن میں تین رابطے بات ملاقات تک پہنچی لیکن آسف زداری اور نباز شریف کی ملاقات فی الحال کینسل ہو گئی ایمکی ایم وقت خالد مقبو صدقی کی قیادت میں نون لیگ سے ملاقات کیلئے لاہور ربانہ نباز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات ہو گئی جس جماعت کے پاس اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی بلاول بھٹو زرداری نے بازے کر دیا اے آبائی نیوز سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مکمل نتائش کا انتظار ہے ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے تحریک انصاف کے مایت یافتہ آزاد امید باہر پیچان میں نشستے لے کر پہلے نمبر پر تحریک انصاف نے حکومت سازی کی حکمت عملی پر مشابرت شروع کر دی ارکان قومی اسمیلی سے روابط کی ذمہ داری بارسٹر امید نیاسی کے سپورٹ علی امین گنڈا پور خیبر پاکتون خواہ میں نو منتخب ارکان سے رابطہ کریں گے پنجاب میں میاسلام اقبال کی ذمہ داری پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ووٹ کے ذریعے عوام کے فیصے کے مقم الہترام کا مطالبہ عاصف زداری اور شہباز شریف میں جمعے کی رات کیا باتیں ہوئی جب صلاح سامنے آگئی زلائے نے بتایا ملاقات نگرہ وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کے گھر پر ہوئی شہباز شریف نے شکوا کیا پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم میں ہم پر بے جاتن کیت کی عاصف زداری نے کہا وہ الیکشن مہم کا حصہ تھا آپ بھی پیپلز پارٹی پر تنکیت کرتے رہے ہیں اب حکومت سازی کے معاملہ تیہ کریں سابق صدر نے کہا جمہوری اس تحکام کے لیے مل کر فارمولہ تیہ کرنا ہوگا شہباز شریف نے نواز شریف سے مشابرت کے لیے وقت مانگا عاصف زداری نے کہا ہم اپنی جماعت سے مشابرت کرتے ہیں آپ بھی کر لیں دونوں جماعتیں مشابرت کے بعد باتشید آگے بڑھائیں گے آزاد امیدوار کنگ میکر بن گئے قومی اسمبلی میں انڈپینڈنٹ امیدوار 102 نشستے لے کر سب سے آگے نون لیگ دوسرے پی پی تیسرے نمبر پر پنجاب میں آزاد امیدواروں نے نون لیگ کو پچھاڑ دیا سبائے نشستوں پر 138 سیٹوں کے ساتھ لیڈ خیبہ پکتولخوا میں 115 میں سے 90 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتنی حکومت بنانے کے پوزیشن میں آگئے سن میں 13 اور بلکستان میں 9 سیٹیں آزاد امیدواروں کے حصے میں آئیں قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے والے دو آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل این اے 54 راول پنڈی سے منتخب بیریسٹر اکیل نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ویڈیو بیان میں بیریسٹر اکیل کا کہنا تھا کہ یہ نشست نواز شریف کی امانت تھی تحفتاً اپنی پارٹی کو دے رہا ہوں این اے 48 سے کامیاب آزاد امیدوار راجہ خورم نواز نون لیگ میں شامل راجہ خورم نے کہا میں نون لیگ اور آئی پی پی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہا شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیف چیلنج نواز شریف کی کامیابی پر ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں آزاد امیدوار شہزاد فاروق تے این اے 119 سے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف ترخواست دی این اے 118 سے حمزہ شہباز اور پی پی ایک سو چونسٹ سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے اسمانڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آگئیں عطا تارر علیم خان گلانی ویاسپی زادہ کی جیفتی چیلنج شہب شاہین راجہ بشارت حلیم عدل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے ایمکی ایمکی سربرا خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی موسیقی انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف کراچی میں احتجاج عوام کے منڈیٹ پر قبضہ ہوا عوام اپنا حق لے کر ہی یہ تحریک ختم کریں گے حافظ نیم رحمان کا خطاب کہا ظلم کے خلاف نہ اٹھے تو بھتہ خوری اور دہشت گردی ہوگی عوام نے الیکشن میں کراچی کے غداروں کو شکست دے دی جن غباروں میں زبردستی ہوا بھری گئی وہ جلد پھٹنے والے ہیں الیکشن کمیشن سن لے کہ آپ کو اپنا فیصلہ واپس لے نہ ہوگا پی ٹی آئے والے فارم پنتالیس جمع کر لیں ہر محاص پر منڈیٹ کے لیے لڑیں گے تمام پارٹیوں کے بازمیر کارکن ہمارا ساتھ دیں مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے کل آٹھ مقامات پر دھرنوں کا اعلان الیکشن کمیشن آفیس کے باہر امیدواروں اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود پولنگ سٹیشنز پر شفاقیت قائم رہی آرو آفیس میں شفاقیت پر سمجھوتا ہوا آرو آفیس میں مبسرین کو جانے نہیں دیا گیا سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے پچیس حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا فیفن نے اتدائی مشاہدہ ریپورٹ جاری کر دی لکھا ملک بھر میں ٹرن آوٹ 48 فیصد رہا ایک اندازے کے مطابق چھے کروڑ ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا موسیقی 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 موسیقی